یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم تیسری چیز جو ہے وہ ہے بچوں کا مخلوط نظام تعلیم وہ ایجوکیشن اس سے ہمیں اپنے بچوں کو کیا کرنا چاہیے چلی کرنا چاہیے معاشرے کے باشور لوگ بابقار لوگ سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ اس پلاننگ کے تحت یہ کام کریں کہ اگر ہمارے معاشرے کے لوگوں کے دس اسکول چل رہے ہیں کتنے اسکول باہمی مشورے سے یہ تک کریں کہ ہم اپنے اسکولوں میں کم سے کم کوئی ایجوکیشن نہیں کریں پانچ اسکول ہم گلس کے بنا لیں اور پانچ اسکول وہ اس کے بنا لیں پانچ اسکول میں صرف ہمارے بچے پڑھیں گے اور پانچ اسکول میں ہماری لڑکیاں پڑھیں گے کتنا بہترے نظام بن سکتا ہے جہاں بچے اور بچوں کی تعلیم کا نظام مخلوط ہوگا اور بچے اور بچیوں کی تعلیم اختلاط کے ساتھ ہوگی وہاں پر یہ ساری چیزیں کیا ہوں گی دیتا ہوں اس کے اوپر بھی ہمیں کیا کرنا چاہیے گور کرنا چاہیے حد تل امکان کوشش یہ کریں کہ ہم اپنی بچیوں کو ایسے اداروں میں ایسے اسکولوں میں داخل کریں جہاں بچیوں کا ہی اسکول ہو گلس اسکول خصوصاً کالیجوں کے اندر اس کا ہمیں زیادہ خیال بڑھنا چاہیے اور جب بچے ہمارے اسکول جا رہے ہیں تو ہم ان کی نگرانی کریں خود ہم ان کو چھوڑنے کے لیے جائیں اور خود ہم ان کو لینے کے لیے جائیں ان کے فونوں پر ہماری مکمل نگرانی ہو پہلی بات تو بچوں کو فونوں کی ضرورت ہی نہیں ہے لیکن اگر خدا نہ خاص تھا ہم اتنے بحیث ہو گئے ہیں کہ ہم بچوں کو بغیر فون اور بغیر موبائل کے نہیں رکھ سکتے تو ان کے اوپر کیا ہونا چاہیے ہم اپنی آئی ڈی سے اور اپنے جی میل اور ای میل سے ان کے موبائل کو کیا کریں لوگن کریں ہمیں پتہ چلے جو کچھ وہ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں وہ ساری ایکٹیویٹیز ہمارے تک پہنچیں کہ ہمارے بچے کیا دیکھ رہے ہیں کیا انجام دے رہے ہیں کچھ ایپ ایسے بھی چل رہے ہیں کہ جن ایپوں کے ذریعے آپ اپنے موبائل کو اپنے بچوں کے موبائل سے کیا کر سکتے ہیں اس کے ذریعے ہم اپنے بچوں کے موبائلوں کی نگرانے کریں خصوصاً رات کے وقت میں ہم اپنے بچوں کے فونوں کو لے کر کے اپنے پاس ضبط کریں کہ رات میں عشاء کے بعد آپ کو موبائل چلانے کی اجازت بلکل بھی نہیں ہے بچوں کو تنہاں گھر پر نہ چھوڑیں بچوں کو تنہاں کسی کے ساتھ جانے نہ دیں خصوصاً غیر مسلم لڑکیوں سے کسی بھی صورت میں اپنی بچوں کی دوستیاں نہ ہونا دیں اس بات کا خیال رکھیں نہیں ہونا دوستیاں ہماری کیونکہ وہ دوستیاں بے حیائی کا شکار کرتی ہیں پھر وہ دوستیاں پھالتوں کی باتوں کو وجود میں لاتی ہیں اور پھر اس کے ذریعے ہمارے معاشرے کے اندر بے حیائی اور بے پردے گئے اور دوسری چیزیں دھرے دھرے کیا ہو جاتی ہیں شروع ہو جاتی ہیں غیر مسلم بچیوں سے ہماری بچیوں کی دوستیاں نہیں ہونا چاہیے تو تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ مخلوق تعلیم نظام سے ہم اپنے بچوں کو بچائیں اس کے لئے ہمیں کوششیں کرنا پڑیں گی باشور لوگوں کو سمجھدار لوگوں کو آگے آ کر کے اس پلاننگ کو کامیاب بنانا پڑے گا ورنہ ہماری بچیاں یوں ہی اسلام سے مرتد ہو کر کے غیر مذہب میں منتقل ہوتی رہیں گی اور اسلام سے بیزاری کا شکار ہوتی رہیں گی اس کے لئے ہمیں اس کا کیا کرنا چاہیے خیال کرنا چاہیے چوتھی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر دینی تعلیم کی دینی تعلیم کا ماحول بنائیں تعلیم ہو ہمارے گھر کے اندر کوئی حدیث کی کتاب ہم نے لے لی کوئی تفسر کی کتاب ہم نے لے لی جس کے اندر صحابہ کے واقعات حیاتو صحابہ کی تعلیم ہم کرنے لگ گئے جو ہمارا دل چاہے جس سے ہمارے بچوں کا ذہن دینی بنے وہ تعلیم ہمارے گھروں کے اندر ہونا چاہیے اس کے اندر عقائد کی بحثیں ہوں رسالت کی بحثیں ہوں دین کے فضائل ہوں دین پر عمل کرنے کی فضیلتیں ہوں دین سے بیزاری کی مضمتیں ہوں وہ ساری چیزیں ہمارے گھر کے اندر آنا چاہیے تو دینی تعلیم ہمارے گھروں میں ہر دن روزانہ بلا ناغا دس منٹ بیس منٹ پچیس منٹ ایک وقت نکال کر کے ہمارے گھر کے اندر دینی تعلیم کرنے کا ایک ماحول ہونا چاہیے اس کے لئے ہمیں اپنا وقت کرنا چاہیے ہاری کرنا چاہیے